میں سید شاہ ربانو خدا سجدہ نصیر خانکہ شاکریہ فن شریف سے پورا بہار میں اپنے خانکہ سے زونی صف کے معافت میں اپنے خانکہ سے لوگوں کے جنگیان ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی کا موجودہ دعوت میں ہم سب لوگ بڑے پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں اور ایک محلک بیماری نے جو کورونا کے نام کے سر جانا جاتا ہے ہم سب بڑے پریشان ہیں اور سارے لوگ فکر مند ہے مگر میں اپنے سارے لوگوں کو یہ پیغام اور میسیج دینا چاہتا ہوں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اور بھی اس سے پہلے بیماریاں آتی رہی ہیں اور یہ قدرت کی طرف سے ایک عذابِ الٰہی بھی ہے اور ہم سبوں کی آدمائیت بھی ہے مگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو ہمیں تسلی دیتی ہے اور ہمیں ساب سبق سکھاتی ہے کہ اے لوگوں اگر کہیں وبا آ جائے بلا آ جائے بیماری آ جائے تو تم اس سے گھبراؤ نہیں جہاں بلا آ جائے جہاں بیماری آ جائے وہاں تم جاؤ بھی نہیں اور اگر جہاں آ جائے وہاں سے تم بھاگو بھی نہیں اس لئے کہ جہاں آ جائے وہاں تم کو نہیں جانا چاہیے اس لئے وہ بھی ایک عذابِ الٰہی ہے تم اس سے دور رہو اور جہاں آ جائے اس سے بھاگو بھی نہیں کہ اگر آ جائے گی اگر پکڑنا ہی ہوگا اس بطلے دکھا ہوا دے تو مجھ سے بج بھی نہیں سکتے اس لیے جہاں وبا ہے جہاں بلا ہے جہاں بیماری پھیلی ہے وہاں تم جاؤ نہیں اور جہاں آ گیا ہے تو وہاں سے تم بھاگو بھی نہیں اور اس سے بچنے کے لیے بہتری ترکیم بتایا گیا ہے کہ بھائی اور ہمارے وہاں بھی یہ طریقہ ہے کہ زیادہ ایک دوسرے سے میل ملاو نہیں بناو ساپ ستراؤ سفائی کا خیال رکھو اس کے لیے بہتری طریقہ ہمارے وہاں پہ اسلام میں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ تم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھو اور ہر نماز پڑھنے سے پہلے تم اپنے ہاتھ مو اور کہنی تک اور پیر کو تم دھولیا کرو تو اگر ہم اس پر عمل کریں کہ پانچوں ٹائم وضو کریں تو اسے آپ کی ہاتھ کی بھی سفائی ہو جائے گی شہرے کی بھی سفائی ہو جائے گی کہ ہمیں تک ہاتھوں کی بھی سفائی ہوگی پائت کی بھی سفائی ہو جائے گی تو اس طرح سے سفائی بھی ہو جائے گی اور آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھیں گے گھر میں گھر وضو کرو دن میں پانچ مرتبہ وضو کرو نماز پڑھو اور ہمارے بیرے پوری روی زمین سجدہ گاہ ہے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو جہاں رہو وہی نماز پڑھو تمہارا سجدہ قبول ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے تو اس طرح آپ کو ایک سلسائز بھی ہوگا وضو کریں گے دن میں پانچ مرتبہ تو ہاتھ پہل چہری کی صفائی بھی ہوگی اور اس سے آپ بچتے رہیں گے اور دھروں کے اندر آپ رہیں ادھر ادھر زیادہ گھوم گھام نہ کریں اور یہ بھی تو ہمیں اسلام نے پہلی بتایا ہے اتقاف کرنا زمدان میں ہم دس دن اتقاف کرتے ہیں مطلب ایک جگہ بند ہو جانا ادھر ادھر بلا ضرورت نہ گھومنا یہ ہمیں پہلے ہی سے جو ہے اس کا عادی بنایا گیا ہے تو آج بھی ایسا جب کوئی مصیبت آ جائے تو تم متقیف ہو جاؤ اتقاف میں جاؤ ایک جگہ رہو ادھر ادھر بھاگ بلا ضرورت گھوم گھام نہیں کرو دوسرے سے بلا ضرورت بات چیت ہاتھ ملنا جلنا یہ سب بند کرو تو ہم لوگ کو جو اسلام نے بتایا ہے کہ متقیف ہو جاؤ تو آج اس پر ہم عمل کریں نماز پڑھو وضو کرو آج ہم اس پر عمل کریں تو گئی آپ کے ہاتھ کی صفائی بھی ہو جائے گی چہری کی بھی صفائی ہوگی اور متقیف رہیں گھروں میں رہیں اپنے لوگوں کے دربیان رہیں ادھر ادھر نہ جائیں تاکہ تمہارے ساتھ جو باہد بہبہ اور بیماری گھوم رہی ہو وہ تمہیں پکڑ نہ لے تو اپنے گھروں میں رہو یا تمہارے گھر سے دوسرے لوگوں کو لب پھائلے لہٰذا اس سے اس پر عمل کرو صفائی پر عمل کرو اور گھبراؤں نہیں گھبراؤں نہیں پریشانے حال نہیں ہونا ہے اور نظر دے آپ کو ٹینشل لینا ہے ٹینشل لینا ہے یہ سب ایک ہم لوگوں کا سچ پوچھو تو یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے اور ہم لوگوں کا ایک انتہان اور آدمائی بس میں سب سے عقیب کروں گا آپ اپنے گھروں میں رہیں صاف صفائی کا سیال دکھیں اور زیادہ وبا اور اسواح نہ پھائلائیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اس بلا و وبا اور مصیبت سے محفوظ ہیں آپ کو ٹینشل لینا ہے